اور پھر مرزا صاحب نے میں نے جیسا کہ بتایا کہ جب یہ لوگ آجز آج گئے نا کہ جو جھوٹ بول چکے ہیں لوگوں کے سامنے جب ہم نے ان کی صحیح سندیں پوچھ لیں جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مرزا صاحب نے ایک جھوٹ بولا کہ وہ جنگ جمل کے بعد سیدہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک موقف بنانے پر اتنا روتیں اتنا روتیں کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا اس واقعے کو یاد کرتے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر لی جب ہم نے پوچھا کہ مرزا صاحب اس کا حوالہ کیا ہے اس کی صحیح سند کہاں ہے تو آج تک مرزا صاحب میں یہ جرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اس کی صحیح سند پیش کر سکیں اور قیامت تک ایسی جرت کر ہی نہیں سکتے وہ دنیا کی ساری رافضیت جمع ہو جائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس روایت کو سچ ثابت کر سکتی نہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب بہتی تو بڑی میری بدنامی ہو رہی ہے کہ میں نے صحیح سند کا نعرہ لگایا اور یہ روایت بھی پیش کی اور اب اس کی صحیح سند مجھے مل بھی نہیں رہی تو انہوں نے کیا کیا کہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کی اس مختصر صیرت الرسول سے یہ روایت نکل کر دی ہم پوچھتے ہیں مرزا صاحب کہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے جو عبداللہ ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے صیرت پر انہوں نے کتعان 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 یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری ساری بیان کردہ روایت صحیح علیہ سندہ ہے آپ ایک لفظ ایسا ثابت کر دیں پوری کتاب میں کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ ساری روایت صحیح ہیں یا پھر کسی اور مطبر عالم ہے لیدیس نے کہا ہو مختصر صیرت الرسول جو عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب کی ہے اس کی ساری روایت صحیح ہیں ہم اپنے الفاظ باپس لیتے ہیں ہم جھوٹے اور آپ سچے لیکن اگر ایسا نہیں ہے انہوں نے ایسا دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں ساری صحیح علیہ سندہ روایت پیش کر رہا ہوں اور بطور تاریخ انہوں نے کوئی جھوٹی روایت بھی نکل کر دی ان پر تو آپ اعتماد کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ صحیح سند کہا ہے صحیح سند پیش کیوں نہیں کرتے زبان پر عبلے پڑھ لے گئے ہیں کیا کیوں نہیں بولتے حضرت بولو نا یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی انہوں نے تو اس کو صحیح بھی نہیں کہا مرزا صاحب کیامت آ جائے گی لیکن آپ جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا مرزا صاحب علم کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اور آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ یہی عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب اسی کتاب میں ایک بات لکھتے ہیں لیکن آپ اس کو حضم کر گئے آپ نے وہ بات لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی کیونکہ آپ کے خلاف تھی آپ کے خلاف تھی اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اسے صلح کرتے وقت ان کی ساری شرطیں منظور کر لیں جتنی بھی شرطیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے رکھی بلکہ انہوں نے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ اس پر لکھ کے دے دیں جو شرطیں انہیں ہیں نواسہ رسول کی ہوں گی میں قبول کروں گا اور پھر ان کی پابندی بھی کی انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ساری شرطیں مان لیں اور پھر انہوں نے شرطوں کو پورا بھی کیا یہ اسی کتاب میں لکھا ہے نا مرزا صاحب سکین بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن مرزا صاحب اس کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں اپنے خلاف جو ہے یہ امانت دیانت ہے نا مرزا صاحب آپ کی اگر آپ نے روایات ہی ماننی ہیں بغیر سند کے ماننی ہیں اور سند کا التزام نہیں کرنا تو دوسروں کو الزام کیوں دیتے ہیں دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی روایتیں قبول کرتے ہیں خود آپ بھی تو جھوٹی روایتیں قبول کرتے ہیں یہ دیکھیں سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ والی جھوٹی روایتی تو ہے آپ اس کی کوئی صحیح سند پیش کر سکے زندگی میں جبکہ ہم نے بیان کیا ہوا الحمدللہ ہمارے کئی کلپس ہیں اس پر ریکارڈڈ ہیں کہ صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جس معاملے پر روتی ہے ان کا دپٹہ تار ہو جاتا وہ معاملہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ والا نہیں تھا بلکہ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نرازگی والا معاملہ تھا اور اس پر انہوں نے نظر مان لی تھی کہ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی اس کے بعد انہوں نے اس کے کفارے بھی دیئے لیکن اس کے باوجود پھر روتی تھی کہ میں نے نظر مان لی رپوری نہیں کر سکی اور مجھے چھوڑنی پڑی کیونکہ نظر غلط تھی تو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس بات پر رزاروں کتار رویا کرتی تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف والی بات نہیں تھی صحیح بخاری سے یہ بات جھوٹ ثابت ہو گئی ہے اور اس کی کوئی صحیح صحیح دنیا میں ہے بھی نہیں لیکن اس کے باوجود مرزا صاحب آپ نے حیاء نہیں کرنی اور آپ نے رجوع ریکارڈ نہیں کروانا اس کے باوجود آپ کہیں کہ میں بڑا حق پرست ہوں جی حق بات کو قبول کرتا ہوں تو کتنا بڑا جھوٹا دعویٰ ہے یہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انصاف پسند ہونے کے دعویدار بھی ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کیا ہوں اولو العلم قائم بالقسط اہل علم انصاف پر کریں جو سچی بات ہے دنگے کی چوٹ پر کریں گے اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہے ہیں اور منصف بھی کہہ رہے ہیں ان کا انصاف تو آپ نے دیکھ لیا کہ کہاں تیل لینے چلا گیا ان سارے معاملات میں اور ان کا علم بھی ہم الحمدللہ عوام کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ جو بندہ قرآن کے آئے تو اوپر دیکھ کے صحیح نہیں پڑھ سکتا تین تین دفعہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا لیکن صحیح نہیں کر سکتا اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت کا عربی قواعد کے مطابق خود ترجمہ نہیں کر سکتا اسی طرح ایک حدیث کی عربی عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مجزہ صاحب اس حدیث کی عبارت پڑھو اگر پڑھ دیں تو ہم جھوٹے وہ سچے ایک حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتا عربی قواعد کے مطابق اپنا ایمان بچا لیں یہ بہروپی ہیں اللہ کی قسم میں روزے کی حالت میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بہروپی ہیں آپ اپنے آپ کو بچا لیں ورنہ قیامت کے دن آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا ہم نے اتمام حجد کر دی ہے اللہ کو کیا جواب دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے صحابہ اکرام کا سامنا کیسے کریں گے ان جھوٹے لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کو مان کر